آج ہم بات کریں گے مختلف سیاسی موضوعات پر بہت سی پیشہ جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک نیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر کیمپین کر رہے ہیں آرمی صرف راہ کے خلاف جو کہ اگر واقعی درست ہے تو افسوسناک ہے لیکن اگر یہ صرف الزام ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح چینی کانسل جرنل نے اس بات کی تردیت کی ہے کہ سی پیکٹ کو پشلی حکومت کے دور میں روک دیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی اور پیپلز مسلم لیگ نون کی جو دوبائی میں میٹنگ ہوئی آسیو زرداری اور نواز شریف کی اس پہ مولانا فضل الرحمن کچھ خوش نہیں ہے انہوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے اسی طرح جب کرونا تھا تو حکومت نے اس وقت کی پی ٹی آئی کی تین عرب ڈالر بلا سود بزنسمن کو دیئے تھے تاکہ وہ اپنا کاروبار ڈوبینا معاشی ترقی چلتی رہے تو الزام لگایا گیا معجودہ حکومت کے دور میں کہ شاید اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو تفصیلات سٹیٹ بینک سے مانگیں تو سٹیٹ بینک نے وہ تفصیلات مہیا کر دی لیکن یہ کہا کہ ہم وہ نام نہیں دے سکتے اس کے لیے آپ کو اہمرا باتشیت کرنی پڑے گی اس پہ مفتا اسماعیل کا کچھ بیان آیا ہے اور آئی ایم ایف کے وفد نے پی ٹی آئی کے سربراہ سے اور لیڈر سے ملاقات کی ہے یورپی یونین کے سفیر نے اور سرج نے پاکستان کے انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے ان تمام موضوعات پر اور گلگت بلتستان کے معاملے پر تو شخانہ پر جتنا ٹائم ہمیں مل سکا ہم حارون صاحب کے خیالات جانیں گے کیوں حارون صاحب آپ تو کہتے تھے کہ الیکشن شاید نہ ہوں لیکن اب فضا کچھ بنتی جا رہی ہے کچھ ایسے اثار نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نومبر میں ہو جائیں گے خاجہ عاصف نے شاید یہ کہا ہے کہ نومبر میں ہوں گے تو اس کے لیے تو اگر اسمبلیاں پندرہ آگست کو ٹوٹ جاتی ہیں ختم مدت ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن تو ہونے چاہیے اکٹوبر میں تو یہ نومبر تک بات کیسے جائے گا پہلی بات تو یہ ہے میں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ حل کریں گے تو پھر الیکشن ہوگا وہ مسئلہ انہوں نے حل کر لیا پہلے اس کی بات کرتا ہوں ان کو مسئلہ کیسے حل کرنے کوش کرے بھی ہوا نہیں ہے حالت خرشید صاحب سے میری بہت تفصیل کے ساتھ رات کو بات ہوئی ہے کہ کیسے یہ مسئلہ حل کریں گے آپ سے کیسے نجات پہیں گے وہ آزاد کشمیر کی طرح نہیں ہے صورتحال قدر مختلف ہے بلکہ بہت کچھ مختلف ہے اس میں وقت لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اب بھی شبہ ہے الیکشن پہ کہ وہ اب میں یہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ کیا دو تین مہینے میں ایک تو یہ نا ایک مہینہ فالتو لے لیں گے یہ اسمبلیاں توڑا گئے تیرہ یہ چودہ آگست کو دس آگست کو بھی توڑ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی تاکہ نوے دن ملیں گے ورنہ تو اگر اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں تو ساٹھے دن میں الیکشن ہوتے ہیں اور اسمبلیاں توڑ دی جائے تاکہ لمبی کمپین چلا سکیں مجھے شبہ ہے کہ نوے دن میں پیٹے آئی کی بس ساتھ لپیٹی جا سکتی ہے اگرچہ ایک نئی کمپین انہوں نے شروع کی ہے انہوں نے چیف آرمی سٹاف کے خلاف یہ نہیں کہا کہ چیف آرمی سٹاف کے خلاف میں ہم چلا رہے ہیں یہ کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی دنکی دی ہے پلیننگ سوال یہ ہے جب اتنا سنگین الزام لگائے جائے مجھ پر یہ الزام لگائے جب میں فلان صاحب کو قتل کرنے کی پلیننگ کر رہا تو اس کی کوئی ایفیڈینسو بھی دینی چاہیے وہ ایک اخبار نویس نے امریکہ میں ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ سکسٹی ایٹ میں وہ موجود ہیں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے میں اس وقت ابھی اپرنٹرشپ کر رہا تھا جنلیزم میں سکسٹی ایٹ میں وہ موجود سے کوئی سینئر ہیں دو تین سال تو پیشابر کے جلسے میں یوب خان پہ گولی چلائی گئی اور وہ گولی انہیں لگی نہیں وہ جھگ گئے تو انہوں نے کہا اس دن حکومت ختم ہو گئی اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بہت سے غیر ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کوئی غیر سنجیدہ کوئی دیئے ہوں گے میں نے نہیں پڑھا لیکن ظاہر دیئے ہوں گے تو اس کو پی ٹی آئی سے منصوب کرنا اور پی ٹی آئی کے سربراہ سے منصوب کرنا کے لئے کوئی ایویڈنس دے نہیں چاہیے لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری سیاست کا حال ہے لیکن اسی لئے میں ہمیشہ ارض کرتا ہوں کہ الیکشن اہم نہیں ہے کشیدگی ختم کرنا اہم ہے یہ نہیں الیکشن تو ہونے ہی چاہیے اور ہوں گے ہی لیکن کشیدگی ختم کرنا زیادہ اہم ہے تو کوئی ذابطہ اخلاق ہو کوئی چیز تیہ ہو اس لئے کہ ان حالات میں اگر اتنی ہی کشیدگی رہتی ہے تو الیکشن ہو بھی جائیں تو سٹیبلیٹی کیسے آئے گی اور سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو معاشی ترقی کیسے ہوگی تو آئی ایم ایف کے جو وفد نے ملاقات کی تمام سیاسی جماعتوں سے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں تو پاکستان کی معاشی بحالی کا عمل ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ یہ چاہتے ہیں سیاسی استحقام ہو اگر یہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا اور غالباً اس لئے یہ استعلاع استعمال نہیں کی چینی وزیر خارجہ کر چکے تھے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹھیک وہی لفظ استعمال کرتے تو یہ موضوع نہیں تھا تو ایسا لگتا کہ اس کی پیروی کر رہے ہیں مگر یہ کہ اس میں میسیج یہی ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے ایک بلین ڈالر ہیں اس حکومت کے لیے یعنی ظاہر ہے سو دن رہتے ہیں نہیں ایک مہینہ رہتے ہیں نوے دن کے بعد الیکشن ہوں گے نگران حکومت آجا گی نگران حکومت انہی کھی ہوگی تو اس کے لئے ہیں نگران حکومت کا لئے ہیں ایک بلین ڈالر اور ایک بلین ڈالر ہے آنے والی حکومت کے لئے اب آنے والی حکومت میں عمران خان بھی تو آ سکتے ہیں ان کے خیال میں ناممکن نہیں ہے تحریک انصاف آ سکتی ہے تو تحریک انصاف بھی آ سکتی ہے تو اس لئے پھر وہ اس لئے بھی ملے کہ وہ پپلر پارٹی ہے اور اس لیے بھی ملے کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں اور انہوں نے اپنک کر دیا یعنی ٹھیک اس موقع پہ جب وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے لون کی تاکہ ملک میں سٹیبلیٹی رہے تو دوسری طرف سے یہ کمپین کی جاری ہے دیکھئے حدف ایک ہے ترجیح نمبر ایک اپنی پیٹی آئی کی بسات کیسے لپیٹھی جائے اگر تو یہ لپیٹ لی گئی اور یہ اس قابل ہو گئے اتنے لوگ تو نکالے گئے ہیں نکل گئے ہیں یہ نکل گئے بوٹر نہیں نہ نکلتا بوٹر نہیں نکلتا بہت ہی ہے تو اٹھا دھر بیٹھ جائے گا اسے ڈرا دھمتا یا آپ کا خیال ہے نا بیٹھ جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ بیٹھ جائے گا ضروری تو نہیں اللہ بہتر جانے کہتے ہیں بیس سیٹے ملیں گے نہیں کیسے کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہر چیز جب کوئی دعویٰ کیا جاتا تو دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوتی ہے نا وہ دلیل کہاں ہے اب تو آپس میں بھی لڑ رہے ہیں فضل الرحمان میں عرص ہو رہا ہوں جو تازہ سروے ہو رہے ہیں ان کے بوٹ بڑھ گئے ہیں اچھا تحریک انصاف کے بوٹ بڑھ گئے ہیں کچھ دن میں ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے سے چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہے جو لوگ سروے کر رہے ہیں تو انہوں نے جو سروے کیا جی ٹی روڈ پہ پی ٹی آئی کے بوٹ اسی فیصد اسی فیصد یہ کچھ دن میں وہ نشر ہوتا ہے یا ممکن نہیں نشر ہو تو بارال جو سروے کرنے والوں نے واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اسے اجازت نہیں لی بنا میں اس کا نام لیتا اور اچھا نہیں ہے کہ ایک بڑے ادارے کا نام لیا جائے جیسے کارکون ابھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ووٹر کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے مایوسی تو اس میں ہے بدلی تو ہے لیکن اگر یہ ہے کہ وہ اس بدلی کے باوجود ووٹ ڈالنگ لی جاتا ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے یا اس کی بڑی تعداد ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا مان شریف کہہ رہے ہیں وزیراعظم بنیں گے علیم خان وزیراعظم بنیں گے پنجاب کے بن جائے ہیں بتے رہے ایسے وزیراعظم بنتے رہے ہیں جہاں گیر ترین اپوزیشن لیڈر ہوں گے سنا نا وہ تو گزار یہ ہے کہ علیم خان بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں میں بھی بننا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے؟ آپ بھی بننا چاہتا ہوں کس حلقے سیلیکشن لڑیں گے آپ؟ وہ تو جب فیصلہ کروں گے پھر آپ بھی بتاؤں گے ہم دو کو ووٹ پکے ہیں نا ہم دو وہ ڈالیں گے لازم وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سیٹے کہاں سے ملیں گی؟ ہاں ہاں جتنا کیک ہو اتنا ہی حصہ مل سکتا ہے نا یہ ملا جلا کے ٹیمرا مین اور آپ ہم سب آٹھ آدمی ہیں یہاں پر سات آدمی ہیں تو کیک کا جو سائز ہوگا وہی اسی اسی سے ملیں گے انیس سو نوے میں مل گئی چاہی؟ نہیں ایک منا ٹک سیٹے ہیں کہتے ہیں اگر وہ مانگ رہے ہیں تیس سیٹے ہیں جانگیر ترین صاحب نیشنل اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی کی کہتے ہیں مانگ رہے ہیں تو وہ کوئی نوے کے قریب شاید تو وہ کہاں سے دیں نون لیک پانچ دینا چاہتی ہے نون لیک پانچ دینا چاہتی ہے اور یہ پیشکش انہوں نے کی ہے کہ جانگیر ترین علی ترین اپنا علیم خان اور عساق خاکوانی نیمان لنگڑیال ان کے خلاف امیدوار نہیں کھڑیں گے انہوں نے ان چودری کے لئے مانگی انہوں نے نکار کر دیا ان کا مشکل ہے اس لیے کہ تحریک انصاف سے جو لوگ ہیں اب وہ راجہ ریاض کو تو ٹکٹ دینا ہے نا جی چاہے ان کا ہارنا اچھا راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ آزم خان جو کہ پرنسپل سیکریٹری تھے عمران خان کے وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں ممکن ہے بن رہے ہوں لیکن راجہ راج کے بیان پر ہم یہ یقین نہیں کر سکتے ممکن ہے صحیح ممکن ہے صحیح نہ ہو وہ تو یہ تو اگر وہ بن گئے ان کا مزاج ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے اہم گواہ ہوں گے لیکن وہ وعدہ معاف گواہ بن کے کیا کریں گے مطلب یہ ہے کہ وہ کہانیاں گھڑیں گے یا سچ بتائیں گے سچ بتائیں گے تو کونسی چیز ہے جو راز ہے پہلے ہی معلوم ہیں لوگ کو کہ کہاں کہاں انہوں نے درست فیصلے کیا کہاں کہاں ان سے غلطیاں سر سے تھی تو کیا وہ کہیں گے کہ ڈیم بناک جلتی کی کیا وہ یہ کہیں گے کہ کرونا سے فائٹ کر 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 غلطی کی کیا وہ یہ کہیں گے کہ درخت نہیں لگانا چاہئی تھے کیا وہ کہیں کہ صیت کاٹ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا وہ ہی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ایویڈنس دے سکتے ہیں اور وہ تو دیکھیں پولیس کی تحویل میں ایک آدمی کا بیان دینا بالکل علاقہ عساق ڈار صاحب نے نہیں دیا تھا انہوں نے تو مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا ان آل ڈیٹیلز ایک ایک اکاؤنٹ نمبر دیا تھا باہر آئے انہوں نے عدالت میں کہا کہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا اس کے باوجود ٹھیک ہے زبردستی لیا گیا وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی اس وقت اس پر آئے دی جائے گی جو تین عرب ڈالر کا کرزہ بانٹا تھا نا اس میں بھی بڑی ہوگا تھا اسے تو آپ نے خود فرما دیا کہ سٹیٹ بینک نے کہا کہ وہ تو کمرشل بینکوں کے ذریعے دیا تھا مفتا نے بھی کچھ کھا ہے آچھا جی جی تو مفتا اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہر چیز میں کرپشن نہ ڈونڈے اس میں کوئی گڑ بڑی نہیں ہوئی بینک تو یوں ہی لون نہیں دے دیتے نا دیکھئے بینک جو روپیہ بانٹتا تو نہیں ہے نا خوبت تو نہیں ہے الخدمت تو نہیں ہے خراتی ادھارہ تو نہیں ہے وہ بھی نہیں اس طرح دیتے وہ بھی چیک کرتے ہیں وہ میں ڈاکٹر صاحب سے کبھی کہتا ہوں کہ فلان آدمی کو پیسے دے دیں تو وہ کہتا ہے آرون صاحب آپ تو بادشاہ آدمی ہیں میں کہتا ہے چلو میرے اکاؤنٹ میں دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ کیوں کام کیوں کرتے ہیں پہلے میں چیک کروں گا پہلے میں معلوم کروں گا جب معلوم کروں گا کہ ضرورت مند ہے تب دوں گا ناراض ہو جاتے ہیں ایک دفعہ میرے صاحب جاتے ہیں ان سے ناراض ہو گیا کہ میں نے ایک آدمی کی سفارش کیا وہ سمجھے بھئی میرے والد صاحب کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے تو میرے کہنے بھی بکر دیں گے مگر وہ تو کئی اور لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب سے لیکن وہ تو سسٹم کے دھروی جاتے ہیں نا لیکن بڑی غلطیاں کی ہیں تحریک انصاف نے وہ کہتے ہیں سی پیک ہی بند کر دیا تھا ایسا ان اقبال کہہ رہے ہیں وہ اب میں اس پر میرے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں چینی کونسٹ جنرل نے بیان دے دیا کیا اس سے پہلے بھی بیان دے چکے کہ چھے بنصوبے اس دور میں مکمل ہوئے اور جناب کام جو ہے سموتلی ہوتا رہا کووڈ کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آئی تھی کرونا کی وجہ سے وہ تو ظاہر ہے وہ تو ساری دنیا میں آئی امریکہ میں تو تباہی آگئی چین میں تو لاک ڈاؤن پاکستان ان چار ملکوں میں سے ایک ہے جہاں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا یعنی محدود لاک ڈاؤن ہوا کیونکہ برنا لوگ بھوکے مر جاتے اور لاک ڈاؤن کا مطلب یہ مثلا کچھی عبادیوں میں کوئی ایک کروڑ دو کروڑ آج میں تو رہتے ہوں گے اور دہاز میں تو یہی صورتحال ہے الگ الگ کمرے تو نہیں ہیں کتنے مکان ہوں گے پانچ فیصد مکان ہوں گے جس میں دو تین فیصد چار روکہ بھی اس کا کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے جس میں الگ الگ کمروں میں لوگ رہتے ہوں گے ورنہ تو یہ ہے کہ بھئی ایک ہی کمرے میں لوگ رہتے ہیں خواہب گرمیاں آئیں گی تو میڈل کلاس کے لوگ بھی ایک ہی کمرے پر رہیں گے ایک ایسی چلائیں گے ٹھیک ہے تو وہ ظاہر ہے اچھا فیصلہ کیا گیا میرا خیال ہے تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں کچھ خرابی ہوتی تو سٹیٹ بینک پوائنٹ آؤٹ کر دیتا اور اتنی سی بات پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی کہ وزیر آزم نے یا فلان وزیر نے وزیر خزانہ نے ہم سے کہا اپنا حفیظ شیخ صاحب نے یا فلان نے کہا کہ فلان فلان آزم کو دے دیں کرس تو جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ایک بہمانی بات ہے سٹیٹ بینک کی وضاحت کے بعد اس میں تفسرہ کرنے کیا ضرورت ہے لیکن توشہ خانہ کیس بھی تو ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے تیزی سے چلائے جائے گا توشہ خانہ کیس میں کیا رکھا ہے وہ گھڑی توشہ خانہ میں سوال یہ ہے کہ کون ہے جس میں بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے جو نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کا نام نہیں میں تو نہیں میں نہیں ہوں آپ کبھی حکومت میں رہے ہیں نہیں کبھی وزیر رہے ہیں آپ کہیں آپ کو تو کبھی کوئی سرکاری دورہ پہ نہیں کبھی لے کے گیا ہاں یہ تو ہے ہم تو مسکین سے صحافی ہیں ہمیں کون پوچھتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا پہ کرنا اس میں بہت زوردہ ہونے کیوں کوئی نہیں بہت روگ ہوتے ہیں جو سرکاری دورہ پہ جاتے ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دو نفل پڑھنے چاہیے ہیں تو میں ایک ایران کے دورے پہ گیا تھا وہ ایرانی ایم بیسی نے مجھے بہت اسرار کیا تو میں نے کہا اچھا نہیں لگتا مدلہ یہ زوم اور قبر کی بات ہوئی کہ وہ بار بار وہ فرس سیکٹر مجھے فون کر رہا تھا اور ایک دورہ میں سری لنکا کے دورے پہ گیا تھا میں نے کانوں کو آت لگا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا اس کی وجوہات آپ کو پروگرام کے بعد بتا دوں گا اچھا تو حالانکہ وہ وفاقی یا سبائی حکومت نہیں تھا فلائن کرتا کچھ اور لوگوں نے کیا تھا اچھا خیار بہرحال مولانا فضل الرحمان کا مولانا فضل الرحمان کا شکوہ بلکل درست ہے اچھا اس لیے ایک وہ حصہ ہے پی ڈی ایم کا بلکل پی ڈی ایم کا اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اس سے تو میں نہیں گلہ کر سکتا لیکن یہ ہے کہ اپنا نون لیگ تو ظاہر ہے اشارہ ان کو اس طرف ہے انہیں باقی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا تو اور جو وہ تو پی ڈی ایم کے صدر ہیں انہیں تو بارا وہ تو آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہیں حضرداری اور نماز شریف حضور الرحمان کی چھٹی کرا دی انہوں نے استعمال کیا اور چھٹی کرا دی اچھا استعمال تو بڑا تھی ہے کہ وہ اپنا تدفین کر سکتے ہیں گورکن اچھے ہیں وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم ختم وہ ایک تحریک تھی بس انہوں نے کہا پی ڈی ایم ختم لیکن یہ نیا ارینجمنٹ تو کیوں کرنا پڑا ہے آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ زیادہ تر سیٹوں پر اتفاق راہ سے یہ امیدوار تایا نہ کریں اور پھر جی جائیں اور جہاں کی ترین نے بھی کہ آر سیٹ پر آدمی کھڑے کریں گے یہ کچھ اعلانات اور دعوے ہوتے ہیں ان کا مقصد بارگیننگ ہوتا ہے ان کا مقصد یہ فیصلے نہیں ہیں زیادہ مانگ کے تھوڑے پر راضی ہو جائیں سارے کالہین ہی بھی کرے ہوتا ہے شاعر میں سات ہزار روپے کے کالہین آخر کو بارہ سو روپے میں وہ دے دیتا ہے بس سات سو روپے میں بھی دے دیتا ہے تو بعد یہ بارگیننگ گیا یہ آپس میں تیہ کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ اتنی حمایت ہوگی اس کی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی کہ وہ وزیراعلا بن سکیں تو اس لیے کہ پنجاب میں تو بہرحال وزیراعلا نونلیک ہی ہوگا اگر عمران خان اب اس کو پی ٹی آئی کا منحا کر دیا جاتا ہے تو وہ منحا کا کیسے کریں گے میں تو غور کر کر کہ تھک گیا ہوں پچھلے تین مہینے سے کل ساری شام بھی سوچتا رہا آج صبح بھی سوچتا رہا کیسے منحا کریں گے وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی پی ٹی آئی کٹا لگ گیا اس کی دلیل بھی دے نا کیسے ختم ہو گئی وہ آدمی چلے گئے مگر ووٹر آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ہیں ووٹر اس دن پکنک منائیں گے یہ قانون پاس کیا کر دیا جائے اس کو نائل کر دیا جائے قانون پاس کر دیا جائے کہ بھئی نہیں اس پارٹی کے یا یہی لوگ دوبارہ بھی پارٹی بنائیں گے تو وہ ان کو اس کے حامیوں کو ووٹ ڈالنے کی جازت نہیں دی جائے میرا خیال یہ بہت مشکل کام ہے تقریباً یہ ناممکن کام ہے اور اگر فرض کیجئے ہو جاتا ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں حکومت بن جاتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے حکومت بنیں گے مالا فضل اور احمان اس میں شامل ہوں گے اندازہ ہی ہے اس تحکام کہاں سے آئے گا اس تحکام پاکستان پارٹی بن گئی آئی فی پی یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے آئی ای 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 ایف کیا کہہ رہی ہے وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات پر تو پلٹیکل سٹیبلیٹی یورپی یونین کے سفیر یا کی سفیر کی سفیر ہے یا کی جو مرضی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری گہری نظر ہے انسانی حقوق کے خلاف عرضیوں پہ اور ملٹری کوٹس میں سفیرین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور اخبار نویسوں کے بارے میں کیا کہہ ہاں ان پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے یا قید و بند نہیں ہونی چاہیے جب یہ سب نہیں ہوگا تو بسات کے وہ کیا کر لیں گے حرون صاحب وہ ایک پارٹی تھے وہ اپنا چمال میں وہ کیا کمانڈر تھے وہ ان کی پارٹی تھی تو اس کو کہتا ہے گلم جم دریئیں لپیٹ دینے والے تو ان کا جب پہلی دفعہ واسطہ پڑا تالبان سے تو دریئیں تو انہوں نے کیا لپیٹ نہیں تھی ان کو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا آج تک وہ لیڈر بھاگ کر ترکی چلا گیا سیچوئیشن ایمپورٹنٹ ہوتی ہے پولٹکس میں آدمی اہم نہیں ہوتے سیچوئیشن اہم ہوتی ہے اور سیچوئیشن یہ ہے کہ ان کے ووٹر انٹیکٹ ہیں غلطیاں انہوں نے کی جی بہت غلطیاں کی جو غلطیاں پوائنٹ اوٹ کی جا رہی ہیں میرے خیال میں غلطی وہ نہیں ہے اصل غلطی کیا ہے دیکھنے چاہیے بیسیکلی کہاں غلطی ہوئی بنیادی طور پر وہ ہے کارکن کو جذباتی کرنا اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لفظ نہ سنامی استعمال کرنا چاہیے تھا اور نہ جنون استعمال کرنا چاہیے تھا کارکنوں کو موٹیویٹ بھی رکھا جاتا ہے سبر بھی سکھایا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو جس دن یہ واقع ہوا امران خاک گرفتاری کا تو تین ٹوئٹ میں نے امیڈیٹ لکھی ہے اور اس میں یہ کہا کہ یہ سبر کا دن ہے آج کے دن اگر سبر کریں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا